اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کوریا پاک انفو پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اس حوالے سے ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کیا تھی کیوں پیش کی گئی اور اس کا جو مطمد تھا وہ کیوں تھا پیارے دوستو میرے چینل کا نام کوریا پاک انفو ہے اور میں اپنے ملک پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اس چینل کے اوپر بہت کم اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور جو کہ مجھے یہ سب سے زیادہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ میں نے خود ہسٹری میں ماسٹر کیا ہے میں کوریا سے آپ لوگوں کو نیوز کے ساتھ ساتھ نالج دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ نالج آپ کو زندگی میں آگے چل کر فیدہ بھی دے اس لیے میں نے سوچا کہ 23 مارچ کی حوالے سے ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ جو علم یا معلومات میرے پاس ہے اس سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن ہمارے ملک پاکستان میں تاریخ کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا 23 مارچ کا دو دن آتا ہے یہ تاریخی لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ 23 مارچ 1940 تاریخ میں وہ اہم دن ہے کیونکہ یہ ایسا دن تھا جس دن مسلمانوں نے اپنی ایک مکمل طور پر علیدہ سم کی طرف تحریری طور پر اپنی ایک قرارداد پیش کی تھی آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان بارہ مہینوں میں پانچ مہینے اکتیس کے ہوتے ہیں اور جو پہلے دو مہینے ہوتے ہیں ایک جنوری کا اور جو دوسرا مہینہ ہوتا ہے وہ مارچ کا ہوتا ہے جو کوئی اکتیس کا ہوتا ہے اور تئیس مارچ کو اس لیے یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کا جو مین اوبجیکٹیو تھا وہ ٹوٹل کا ٹوٹل مسلمان اور ہندیوں ہندووں میں تفریق کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو علیدہ اپنا ملک دینے کی طرف یہ پہلا قدم بھی تھا کیونکہ تاریخ میں جہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سنو سے ہی سٹرگل کرتے آ رہے ہیں کہ جب سے یہ پاک جب سے یہ برے سگیر و پاک و ہند میں مغلو کی حکومت ختم ہوئی ہے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو اٹھاون تک جو انگریز اس برے سگیر و پاک و ہند میں رہ کر گئے ہیں تو وہ اس سو سالہ دور میں وہ اس کے ایک لاکھ فوجی بھی برے سگیر و پاک و ہند میں نہیں رہے اور آپ کو اس کا یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز آئے تو اس وقت سے لے کر انیس سو سنتالس تاک صرف سات وائس رائے اور نو گورنر جنرل پاکستان میں برے سگیر و پاک و ہند میں رہے اتنی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی اس وقت جب پاکستان تقسیم ہوا پاکستان بنایا گیا تو مسلمانوں کی آبادی آٹھ کروڑ اور انڈیا کی جو آبادی اس ٹیمونی وہ تیرہ کروڑ تھی یعنی کہ تقریباً بائیس تیس کروڑ تک یا تیس کروڑ تک لگا لیں تو اس کے اوپر ٹوٹل ایک لاکھ جو انگریز فوجی تھے وہ بھی نہیں رہے تھے اور انہوں نے یہاں پر کس طرح یہ حکومت قیم کی تھی پیرے دوستوں اصل میں آل انڈیا مسلم لیگ جو انیس سو چھے کو قیم گئی قیم کی گئی تھی اس کا ستائیسوہ اجلاس بائیس اور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قید آدم کی ستارت میں لاہور میں ہونا تھا جو کہ اس جو یہ جو اجلاس تھا یہ اس کے پچھلے سال کے شیڈول میں شامل تھا اور وہ یہ بھی شامل تھا کہ اس اجلاس میں ہم ایسی قرارداد پیش کریں گے جس سے ہمارے پاکستان ملک کا فیوچر ظاہر ہوگا ملک پاکستان کو بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی 21 مارچ کو کہتے آدم دلی سے لاہور میں آگئے تھے اور اس دن یعنی کہ جب یہ قرارداد پیش ہونی تھی اس دن سے دو دن پہلے یعنی کہ منگل کے دن اور انیس مارچ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے لاہور کی عوام میں افراتفری پھلا دی کہ آیا یہ اجلاس آگے چل کر ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ انیس مارچ کو خاکسار تحریک کے تین سو تیرہ لوگوں نے جب ایک جلوس نکالا تو اس جلوس میں ایک مسلمان نے اپنے بیلچے سے جو انگریز اہلکار تھا اسے مار کر حلا کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پر گولی چلی اور اس میں چھتیس مسلمان شہید ہو گئے تو اس صورتحال کو مدنظر رکھ کر جو سکندر حیات خان تھے جو لاہور کے وزیر آدم تھے تو انہوں نے یہ قید آدم کو مشورہ دیا کہ یہ جو اجلاسہ ہے ہم اسے آگے ملتوی کرتے ہم نہیں کرتے کیونکہ لاہور کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن مرد مومن نے قید آدم نے اس نے کہا کہ نہیں جو وقت اور جو ٹیم دیا گیا یہ اجلاس اسی وقت اور ٹیم کے مطابق ہی ہوگا اور اسی طرح اب عمران خان نے بھی روس اور یوکرائن کی جب یہ لڑائی اور کشید کی پھیلی ہوئی تھی لیکن پھر اس نے پھر بھی کہا کہ میں اس ملک کا دورہ جو شیڈول پا چکا ہے اس کے مطابق میں لازمی کروں گا اور یہ جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں یہ جو اجلاس ہوا تھا یہ لاہور میں جو منٹو پارک جسے پرانا نام منٹو پارک تھا وہاں پر منقض ہوا اور آج کل اس پارک کا نام اقبال پارک یا جہاں پر منار پاکستان ہے اس جگہ پر یہ اجلاس ہوا اور اس جو منار پاکستان ہے اس کے ساتھ بادشاہی مسجد ہے جو کہ مغل حکمرانوں نے بنائی تھی اس بادشاہی مسجد کے دین جانب جس نے انیس سو تیس میں پاکستان کا خواب دیکھا تھا ان کا مزار بھی وہاں پر آئے جب آپ لوگوں کو لاہور جانا پڑے تو لازمی ڈاکٹر علامہ اقبال کی دربار کا لازمی اس کا دیدار کریں کیونکہ وہ بھی ہمارے ایسے پاکستان کے قومی شہر گزر چکے ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا اور قید آدم خود ان کا مزار کراچی میں ہے اور اس کے بعد اگر آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو جنرل زیال حق تھے وہ جو اسلام آباد میں فیصل مسجد انہی کے آہاتے میں ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر آئے تو آپ ان تین پوائنٹوں پر جب بھی جائیں تو ان جگہاں پر لازمی جانا چاہئے کیونکہ یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ان سے انہیں دیکھ کر بندہ ان سے ایسپائر بھی ہوتا ہے اور ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے تو یہ جو قرار داد تھی اس کو دو دن کا جو اجلاس ہونا تھا آل انڈیا مسلم لی کا بائیس اور تئیس کو تو بائیس طریق جو قرار داد پیش کرنی تھی تو وہ ایک فضل حق جو شیر بنگال جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے یہ پیش کرنی تھی لیکن اس تصادم کی وجہ سے وہ اس دن نہ پہنچ سکے تو اگلے دن تئیس مارچ کو یہ قرار داد شیر بنگال نے جب پیش کی اور جب وہ سٹیج پر آئے تو کہہ گیا تھا محمد علی جناب کہہ گیا تھا محمد علی جناب نے مزاق طور پر کہا جب شیر سٹیج پر آتا ہے جو گھیدڑ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں تو جب شیر بنگال فضل الحق تشریف لائے سٹیج کے اوپر تو جو پورا پندال تھا ایک لاکھ کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ اس وقت ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے اور جو یہ تئیس مارچ کو قرار داد پیش کی گئی تھی اسی قرار داد کے جلسے میں اس مجمع میں ایک دفعہ امران خان نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ بھی اس جلسے میں موجود تھا تو وہ جو جلسہ ہوا تھا اسی میں جب قرار داد پیش کی گئی تو الف دین نے اس کی تائید کی تئیس مارچ کو جو قرار داد دے گئی تھی اسی دن ہی اس قرار داد کو منظور باب باب سارے لوگوں نے مل کر اسے منظور بھی کیا اور جب قیدی آدم نے اسے جو قرار داد منظور کی تھی اس وقت جو تقریر کی تھی وہ تقریر قیدی آدم کی تاریخ کی تقریروں میں سب سے لمبی تقریر تھی اور انہوں نے وہ تقریر بھی انگلی شتبان میں کی تھی اور جبکہ اس کے سامنے اتنے زیادہ پڑھ لکے لوگ نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کے جذبات ان کے احساسات اور ان کا جو سٹائل تھا اس کو لوگ سمجھتے اور جانتے تھے وہاں پر ایک مجود ایک عام شخص سے کسی نے پوچھا آپ کو تو انگریزی نہیں آتی لیکن آپ ان کے الفاظ کو کیسے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو مجمع کڑا ہے جو ان کے الفاظ کا اثر ہے وہ میرے دل کو چھو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد میرا ملک پاکستان بنے گا اور ساری دنیا اسے دیکھے گے تو جب یہ تقریر ختم کی جب انہوں نے تقریر کی تو تقریر کا جو مین مقصد تھا اور جو قرار دادے لاہور کا مین مطن تھا تو اس کا یہیں تھا کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ بڑی تعداد میں ہے تو ان ان علاقوں کو ایک علیدہ کر کے ایک ملک بنا دیا جائے اور جو اس میں جو اور جو مسلمان ہیں جو اقلیت میں ہیں اور دوسرے اکثریت میں ہندو ہیں تو وہاں پر ان اقلیتوں کے تحفظ کا زمانہ دے جائے اور جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان کا ایک علیدہ ملک بنا دیا جائے تو یہ تحریری طور پر تاریخ میں سب سے پہل سب سے یعنی کہ تاریری طور پر جو ایک قرارداد پیش گئی تھی تو یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے ایک جمع ہو کر یہ جو دی جو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن کا مطالبہ بھی بنی اور یہ مسلمانوں کے لیے اس نے راہ ہموار بکے تو جب یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور جب قرارداد منظور ہو گئی تو اگلے دن چوبیس مارچ کو اسی قرارداد لاہور کو خود ہندووں کے اخبارات نے جب صبح شایہ کیا تو انہوں نے اسے قرارداد کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کہہ دیا اور اسی طرح ہر بندے کی زبان پر زبان زدہ عام یہ لفظ ہونا شروع ہو گیا کہ قرارداد پاکستان اور قرارداد پاکستان کیونکہ پاکستان کا نام 1933 میں چودری رحمت علی نے تجویز کیا تھا اور انہوں نے ہی تقسیم ہند کا مشورہ دیا تھا اور انہوں نے ان کا ایک معقولہ تھا کہ do and never not do and not never تو انہوں نے یہ جو ان کا تھا تو یہ پہلے بھی شرکیوں میں رہتے تھے تو اس وجہ سے یہ مین خود و خال تھے جس وجہ سے مسلمانوں کو نے الادہ وطن کا مطالبہ کیا اور وہاں پر کہہ دے آدم محمد علی جنہ نے اپنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں دیکھ دوسرے سے مستقل مستقل طور پر الادہ ہے کیونکہ ہندو جس گئے کی حفاظت کرتا ہے جس گئے کو وہ خدا مان کر اس کی عبادت کرتا ہے وہی مسلمان قربانی کے دن اس کے گلے کے اوپر چھوری چلاتا ہے اور کس طرح یہ یہ دو کمے آپس میں اکٹھے رہ سکتی ہیں لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور یہیں ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جس نے مختصر عرصے میں سات سال کے بعد پاکستان کو پاکستان کی شکل میں جو اس کے وہ قرارداد وہ شامل ہوئی کیونکہ چودہ ماہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو جمعہ کے دن رات کو دس بج کر پنتالیس منٹ پر رمضان کی ستائیس کو پاکستان مرض وجود میں آیا الحمدللہ رب العالمین ہم ازاد ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم ازادی کا سانس لیتے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے دل و جان سے کوشش اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جلد پھلے اور پھولے کیونکہ اب آپ لوگ کوریا میں جو لوگ بیٹے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ میری ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ تاریخی حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے کہ جب آپ لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر آپ کو کیا آپ کا منیجر یا آپ کا ساجہ نیم جب کام کا دران کوئی بتنمیزز ہے یا کوئی ایسی بات کرے تو آپ کا خون کس طرح کھولتا ہے ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ایک طرح سے جیسے وہ غلامی کی زندگی ہوتی ہے اس لحاظ سے انسان اپنے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا تصور کریں کہ جو لوگ غلامی میں ہوتے ہیں یا جو لوگ جو ملک آزاد نہیں ہوتے ان کے اوپر دوسرے لوگ یا ہندو لوگ قابض ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی اب پاکستان میں او آئی سی کی جو کانفرنس جاری ہے تو میرا ایک آپ تمام دوستوں سے یہ ایک سوال ہے کہ کیا حکومت پاکستان یا جو خلیجی ستاون مسلمان ممالک ہیں اگر یہ آپس میں مل کر کسی ایک قرارداد کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ جب تک جو یورپی یونین ہیں یا جو امریکہ کے ساتھ لوگ ہیں یا جو دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں تو یہ اگر انڈیا کے ساتھ یا اسرائیل کے اوپر یہ دباؤ رکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ حل جب تک نہیں کرتے تو ہم آپ کو جو ہمارے پاس تیل کی وجہ سے جو جو عربی جو کنٹریز تیل کی وجہ سے بہت مشہور ہے ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کا کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اگر یہ طرح دباؤ رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح مسلمان لوگ آپس میں اکٹے ہو سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات تھوڑی اچھی اور آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے کہ ایک ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم